کلمہ چوک فلائیوور منصوبے کا آغاز چار مارچ دوہزار گیارہ کو ہوا جبکہ تین ماہ سولہ دن کے مختصر وقت میں مہتما مواصلات و تعمیرات نے ستونوں کی پائلنگ مکمل کر کے گارڈرز کی تنصیب شروع کر دی ہے اب اسے کارپٹیٹ کر کے چودہ اگست کو عوام کے لیے کھولا جانا ہے کلمہ چوک پر اس وقت مونومنٹ کے جگہ پر آخری پیر پر کام چل رہا ہے بارہ سپیم، گیارہ پیرز اور دو سو سولہ گارڈرز پر مشتمل اس فلائیوور سے متعلق پروجیکٹ ڈیریکٹر سابر خان صدوزئی کا کہنا ہے کہ کالیٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا رہا جبکہ کام کے رفتار دوسرے منصوبوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہے انہوں نے بتایا کہ شہری چودہ گرسے قبل اس فلائیوور سے گزر سکیں گے جو فلائیوور رمبر ون ہے پروجیکٹ ڈیریکٹر کلمہ چک فلائیوور سابر خان صدوزئی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کے لیے مضبوط حکمت عملی بنائی گئی ہے جس پر پوری ذمہ داری کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے یہی حکمت عملی منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے اہم سنگے میل ثابت ہو کر دوسروں کے لیے مشرع راہ بنے گی سی اینڈیو ریپارمنٹ کے سیکٹری سی اینڈیو سے لے کے نیچے تک ہم ڈیلی یہاں اسی کمیٹی روم کے اندر ہم میٹنگ کرتے ہیں اس کی منیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کنٹیکٹر کو ڈیلی پروگرام دیتے ہیں کہ صوبہ آپ نے یہ کرنا ہے ریزلٹنٹلی یہ کہ جو ہم نے شنور بنائے ہوئے اس کے اوپر عمل درامت ہو رہا ہے اس میں سی اینڈیو ڈیپارمنٹ جو ہے اپنی فل جو ان کی ایفورٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں شہریوں نے کلمہ چاہ فلائی آور کی تعمیر کی رفتار کو سراتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ حکومت اس منصوبے سے سیکھتے ہوئے دیگر ترکیاتی کاموں کو بھی بروقت مکمل کرے گی جیسے اس کو سمجھتے ہیں جیسے لاہور کا ایسے ہی نہیں ہے اور بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ کام کرنے کی شدید ضرورت ہے اس روڑ کے علاوہ بھی چاہیے تو ان کو یہ کہ عوام کی سہولت کے لیے جلدہ جلدہ اس کو مکمل کرنی ہے ذرائع کے مطابق کلمہ چاہ منصوبے کے دوسرے حصے برکت مارکٹ سے سینٹر پوائنٹ کی جانب انڈر پاسیز کی تعمیر کے لیے نقشہ کی تیاری اور لاغت اور تخمینہ لگانے کے لیے متعلقہ اداروں کو ٹاس سوم دیا گیا ہے جبکہ حکومت پنجاب نہر پر فیروزپور روڈ اور مسلم ڈان موڈ کی ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی فلائی آور بنانے پر سنجیدگی سے سوچ رہی ہے رفائے آمہ کے منصوبوں کی تکمیل ہر حکومت کی امری تطریق ہوتی ہے کلمہ چاہ پر کام کی تعمیر کی تیز رفتار اس بات کا موہ بولتا ثموت ہے شہریوں کا ماننا ہے کہ اگر حکومت اپنے وسائل اور توجہ کو دیگر منصوبوں پر بھی مرکوز رکھے تو انہیں بھی بروقت مکمل کیا جا سکتا ہے کیمئر من مقصود بڑھ کے ساتھ دورین آیاب سٹی فرٹو کلمہ چاہ